اسلام علیکم اور خوش آمدید آپ سپیشل کے دوسرے انسٹالمنٹ میں کل ہم نے بات کی تصوف اور کشف الماجوب کے بارے میں اور خاص بات کی کہ تصوف کیا ہے کیوں پیدا ہوا اور کہاں سے آیا ہم نے یہ بھی بات کی کہ کیا تصوف صرف عام آدمی کے لیے بھی ہو سکتا ہے یا صرف ولیوں کے لیے ہے آخرکار ولیوں کے نام تو ہم جانتے ہی ہیں ہم ان کے قصے پڑھتے ہیں اور اس سے ہم کچھ سیکھتے ہیں لیکن کیا عام آدمی خود تصوف میں حصہ لے سکتا ہے کیا خود وہ اپنے معاملات کو بہتر کر سکتا ہے اپنے ایکشنز کو تبدیل کر سکتا ہے اور خود کیا وہ مقامات پر آگے بڑھ سکتا ہے اور اللہ سے ضروری رشتہ قائم کر سکتا ہے تو آج ہم یہی بات کرنے جائیں گے پہلی بات تو یہ ہوگی کہ کیا عام آدمی کے لیے جو سارے فرائض پورے کرے تصوف ضروری ہے یا نہیں آخر کار ایک عام آدمی ایک بزنسمن لے لیجئے وہ سارے فرائض پورے کرتا ہے حج پر جاتا ہے وہ تصوف میں حصہ کیوں لے اور اگر وہ لینا چاہے اور اگر اس کے لیے اصل میں ضروری ہے واجب ہے تو پھر وہ کیسے کرے تو ہمارے لیے اس موضوع پر بات کرنے کے لیے تین بہت قابل محترم مہمان ہیں پہلے نصیر احمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں اسلام علیکم ہمارے پاس پہلے کی طرح پروفیسر یوسف عرفان صاحب ہیں اسلام علیکم اور ڈاکٹر محمد دمین صاحب ہیں اسلام علیکم تو نصیر احمد صاحب میں آپ کے پاس شروع ہونا چاہتا ہوں ہمیں معلوم تو ہے کہ ولیوں کے لیے خانکائیں ہیں مرشد ہیں اساتذہ ہیں لیکن پھر مولانا روم جیسے شخصیات ہیں یا جسے ہم بات کریں مولانا علی حجویری جیسی شخصیات ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی کتاب لکھی عام لوگوں کے لیے اور عام انسان اس سے پڑھ کر کچھ حاصل کرے تو جو عام آدمی ہے اس پہ پہلی اللہ سبحانہ وتعالی نے فرائض تو ڈال دیئے ہیں تو کیا یہ ایک اور فرض ہے یا عام آدمی کے لیے کیا ضرورت ہے کہ وہ اہل تصوف میں حصہ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے بات اس طرح قدر ہے اللہ رب العالمین نے انسان کے مختلف شعبہ جات اس کے لیے مقرر کیے ہیں کسی کو کسی فیل میں کسی کو کسی فیل میں اجزت کیا ہے ہر بندے کے لیے کوئی نہ کوئی ہجاب ہے جو معرفت خداوندی اور قرب خداوندی کے اندر اس کو رکاوٹ ہے بظاہر ایک بزنس مین وہ اپنی سارے حقوق پورے کر رہا ہے اس کے فراج جو ہیں وہ اس کو ادا کر رہا ہے لیکن اس کے دل کے اندر ایک طلب یہ بھی ہے کہ میرا نام اور میرا مال بڑھتا چلا جائے یہ مال کا بڑھنا اس کے لیے قرب خداوندی میں ایک ہجاب اور رکاوٹ ہے یعنی آپ کے لیے اگر آپ کے الفاظ کو آسان کر کے کہہ دیں تو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہر انسان کے قلب میں کچھ چیزیں ہیں اور وہ اس بیماری کی دوائی ہے اصل میں انسان کے دل میں خواہش ابرتی ہے اور وہ خواہش مختلف انگل سے انسان کے اوپر حملہ آور ہوتی ہے یہ جو نفس انسان کے اندر ہے یہ انسان کو وہاں خواہش دلاتا ہے بظاہر انسان اس کو عبادت سمجھتا ہے لیکن عبادت کی آڑ کے اندر انسان اور رب کے درمیان وہ خواہش جو ہے ہجاب بن رہی ہوتی ہے مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دیتا ہوں ایک بزنس مین آدمی ہے اس کا اچھا کاروبار ہے وہ خیرات بھی کرتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنا بہت سارا پیسہ راہ خدا میں خرج کر رہا ہوں لیکن اس کے دل میں ایک تمہ یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے لوگ مجھے اچھا سمجھیں گے یہ خواہش ابرتی نفس ہے جو پیسے خرج کرنے کی آڑ کے اندر نفس اسے اس طرف لے کے جا رہا ہے اور وہ ایک ہجاب بن رہا ہے اللہ رب العالمین کے جسے ہجاب رینی ہجاب رینی وہ دو قسم کے ہجاب ہجاب رینی اور ہجاب غینی دو قسم کے ہجاب جو ہیں وہ بیان فرمائے ہیں ایک وہ ہے جو صفات کے ساتھ جس کا تعلق ہوتا ہے کسی اچھے بندے کی صحبت کے دریعے وہ صفات بدل جاتی ہے اس کے اوپر صحبت کا اثر ہوا اس نے تربیت کو دیکھا ایک بندے کا اخلاص دیکھا اس اخلاص سے متاثر ہو کے اس نے کہا نہیں میرے اندر یہ کمی ہے اور یہ کمی مجھے تب ہی دور ہو سکتی ہے جب میں کسی ایسے مخلص آدمی کے پاس جا کے بیٹھتا ہوں دو خواہشات نفس سے پاک ہے اور خواہشات نفس سے دور ہے اس لئے کہ دو چیزیں ہیں ایک ہے علم ایک ہے تربیت آپ کتاب سے علم تو لے سکتے ہیں آپ کتاب سے تربیت نہیں لے سکتے ہیں اللہ رب العالمین کا سارا نظام دیکھنا وہ بغیر کسی نبی کے ذریعے لوگوں کو پیغام پہنچا سکتا تھا لیکن اس نے نبی کا انتخاب کیا لیکن اس کے باوجود یعنی جو ہی کتابیں ہیں جو خانقہ کا حصہ نہ بھی بن پائیں مرشد نہ بھی لے پائیں وہ بھی اس کتاب کو پڑھیں یا اس جیسی کتابوں کو پڑھیں تاکہ انہیں یہ دوا کم از کم ملنی شروع تو ہو یعنی ان کا قلب صاف تو ہونا شروع ہو یہ اس کی ابتدائیس تو یہ جائے کہ انسان ان مراحل سے گزرے ان کو پڑے اخلاص کیا ہوتا ہے پھر مخلص آدمی کو دوے تلاش کرے اس لیے کہ ایک علم کتابی علم ہوتا ہے ایک صدری سینہ بسینہ علم ہوتا ہے استاد جو اپنے صحبت کے دریئے اس کو نظروں کے دریئے یا سینہ بسینہ جو تربیت اس میں کنورٹ کر دیتا ہے اس کو سمجھا دیتا ہے وہ کتاب اکیلی اس کی رہنمائی نہیں کر پاتی اس لیے استاد اور شیخ کی جو بارگاہ کی یا اس کی صحبت کو لازم پکڑنا یہ از حد ضروری ہوتا ہے کہ اس کے بغیر انسان محج کتابی علم اور یہی دیکھتے ہیں جو لوگ تاخلی کتابی علم پڑھتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں جا کے بحث میں علج جاتے ہیں تو یعنی صرف جو شریعت ہے وہ تو ہے اللہ سبحانہ تعالی کو خوش کرنے کے لئے لیکن شاید جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں وہ مجدد الفتانی نے بھی فرمایا اور امام شعفی جیسے میں نے کل کہا انہوں نے بھی فرمایا کہ شریعت کا ہی حصہ ہے اپنے آپ کی تربیت کرنا پروفیسر صاحب میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں یعنی آپ کی بھی نظر اس بات پر چاہتا ہوں کشف المعجوب میں ہمیں کہا جاتا ہے کہ ایک بادشاہ ایک فقیر کو ملتا ہے کہتا ہے مجھ سے کچھ مانگو تو فقیر کہتا ہے کہ اے بادشاہ تمہارے دو مالک ہیں جو میرے مالک نہیں کہتا ہے کیا ایک یعنی لالچ اور دوسرا یعنی طاقت حاصل کرنے کی کوشش کرنا اور قرآن میں بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نہ تو صرف ہمیں کہا جاتا ہے بلکہ اس میں ہمیں معاف کر دیا جاتا ہے روزہ نہیں رکھ سکتے تو مت رکھو زکاة نہیں دے سکتے تو نہ دو حج نہیں کر سکتے تو نہ کرو لیکن یہ ضرور ہے کہ اپنے نفس کو پاک کرو اور ہم جانتے ہیں صحیح البخاری بھی اسی سے شروع ہوتی ہے تو کیا عام آدمی کے لیے اسی لیے تصوف ضروری ہے کہ وہ اپنے قلب کو صاف کرے تصوف آپ نے بلکل بجا فرمایا تصوف جو ہے یہ انسان کی ایک صفت ہے اور علم کا عمل بننا جو ہے وہ صحیح تصوف ہونا ہے اسی لیے حضرت علی بن عثمان حجویری رحمت اللہ علیہ نے بارہا یعنی اپنے کتاب میں اشارے دیئے ہیں کہ ان راہوں پہ چلنے والا شخص پہلے بنیادی باتیں پوری کرے ان میں سب سے پہلا یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت کے احکامات کا یعنی آمل ہو اس پہ عمل کرتا ہو اسے نہ فقط یہ کہ اسے جانتا ہو بلکہ اس پہ عمل بھی کرتا ہو کیونکہ ہاں پر آج عقل دیکھتے ہیں کہ دینی علم تو ہے مگر دین کا عمل نہیں ہے اسی لیے کہا گیا ہے کہ شریعت جو ہے اس کو طریقت میں ڈھالیں طریقت آپ کا طریقہ کار ہے اور پھر یہ ہے کہ یہ معرفت سے حاصل ہوتی ہے معاملات جو خود لفظ استعمال کرتے ہیں پھر یہ ہے کہ جب تک معرفت نہیں ہوگی اس کے بغیر آپ کے علم میں آپ کے عمل میں وہ چیز نہیں آئے گی جو معاشرے کو ایک ارتقاء کی طرف لے جاتی ہے اب ہم حضرت علی بن عثمان حجویری رحمت اللہ علیہ کا محول اگر دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی صوفی نماء بہت سے لوگ موجود تھے وہاں پر بھی علماء بہت سے موجود تھے جیسے اب یہ آپ نے حوالہ دیا کہ ایک بادشاہ اور فقیر کا مقالمہ اب فقیر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مانگو کیا مانگتے ہو تو انہوں نے کہا بھی میں تم سے کیا مانگو تمہارے دو آقا تمہارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں جن سے تم جان نہیں چھڑا سکے جیسے کہ حضرت علامہ نے کہا لے کہ حوص چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں کہ ایک تو تمہیں اقتدار کا شوق ہے دوسرا تمہیں یعنی وہ قدرت جو میسر ہے لالچ کی کہ میں یہ رقبہ بھی لے لوں میں یہ بھی لے لوں پھر یہ ہے کہ کبر بھی ہے کہ میں اس کو بھی ڈھیر کروں میں اس کو بھی ڈھیر کروں یعجی سلام مولانا روم کو کسی نے آ کر ایک سو دینار پکڑا ہے جو بہت زیادہ تھے تو انہوں نے پوچھا تمہیں اور چاہیے ہیں تو انہوں نے اس نے کہا ہاں اور اگر تمہیں مل جائیں تو تم اور چاہو اس نے کہا ہاں تو انہوں نے واپس دے دیئے اور کہا کہ یہ صحیح نہیں کہ ایک امیر آدمی غریب آدمی سے پیسے لے اب یہ چیز جو ہے کہ آپ عام آدمی بھی ان رہوں پہ چل سکتا ہے مثلا اسی کتاب میں سما کا ذکر ہے جہاں قرآن و سنت کی پابندی ہے وہاں فقر ہے وہاں غنہ ہے وہاں یعنی تسجی اب اس کے آداب میں بھی جو باتیں کہی گئی ہیں وہ اگر پوری نہ ہوں تو وہ سما نہیں ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ خواست کی معفل ہے جو اللہ رسول کو دل سے مانتے ہیں فقط زبان سے نہیں اور آج کل تو میڈیا کا دور ہے ہم دیکھتے ہیں کہ امیتاب بچن ہوں یا کوئی اور ہوں یا کوئی اور ہوں وہ بھی یعنی سب کچھ وہی ادا کر رہے ہوتے ہیں جیسے ہم لوگ ادا کر رہے ہوتے ہیں مگر جاننا اور ہے ماننا اور ہے تصوف کا مطلب یہ ہے کہ آپ دل سے جانو بھی اور مانو بھی مانو بھی امین صاحب میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں ایک خاص سوال کے ساتھ تصدیق تو کئی دفعہ مشکل ہو جاتی ہے اور منطق ہمیں بتاتی ہے کہ ساتھ میں تصورات بھی رکھنے چاہئے مثال بھی آ جانی چاہئے تو مجھے بتائیں کہ اگر ایک آدمی سارے فرائض پورے کر رہا ہے لیکن اس کے دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیلئے بے حد پیار نہیں پیدا ہو رہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیلئے بے حد پیار نہیں پیدا ہو رہا تو کیا وہ اسلام کے فرائض کو ستی میں پورا کر رہا ہے جی بہت شکریہ اس وقت تک جو میں نے بات سنی ہے مجھے ڈر ہے کہ میں میں اس سے در مختلف انداز سے سوچتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ میرے اکل سمجھ متعلے مشاہدے کی حد تک تصوف نام ہے اس چیز کا تصوف ایک ادارہ ہے جو مسلمانوں نے قائم کیا تذکیہ نفس کے لیے تصوف ایک ادارہ ہے جو مسلمانوں نے قائم کیا تذکیہ نفس کے لیے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا تھا اور اسے کہا تھا اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو تذکیہ نفس کی ضرورتیں ہیں وہ دو ہیں پہلی اور بنیادی ضرورت تذکیہ نفس کے لیے یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی معصیت سے بچ جائے آدمی اللہ تعالیٰ کی معصیت سے بچ جائے اور اس کی اطاعت کما حق کو ہو کرنے لگے دوسرا درجہ یہ ہے اگر وہ معصیت سے بچنے میں کامیاب ہو جائے اور پھر اگر اس کے اندر خواہش ابرے کہ وہ آلہ درجہ کا مسلمان بنے اس اپنے اسلام میں اور اپنے علم میں ترقی کرے تاکہ آخرت میں آلہ درجہت حاصل کر سکے تو یہ تذکیہ کی دوسری منزل ہے اب ہم میں سے ہر آدمی جو ہے اس میں کوئی نہ کوئی کمزوری ہم انسانوں کے ساتھ لگی بیٹھی ہے ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا اس کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے یعنی جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی روپ ہوں کی وہاں جسم میں ایک کالک بھی چھوڑ دی نہیں موافقی تھے کہ میں اس تذکیہ کے اس پرسپیکٹو میں نہیں لے رہا جس میں آپ لے رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تصوف بنایا تھا ہمارے اسلاف نے تذکیہ نفس کے لیے تذکیہ نفس سے مطلوب یہ ہے کہ آدمی اللہ کی معصیت سے بچ جائے اور دوسرے درجہ میں اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ اچھا مومن بن جائے اللہ کے ہاں آلہ درجہ تحاصل کر سکے اب ہر آدمی ہر مسلمان اس چیز کا محتاج ہے دیکھئے اس کے ساتھ کمزوریاں لگی ہوئی آدمی سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں آدمی سے معصیت کا ارتکاب ہو جاتا ہے تو اب ہمیں ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی معصیت سے بچیں اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے نفس کا تذکیہ کریں اپنے نفس کا تذکیہ کیسے کریں اس کے لیے قرآن اور سنت کافی اگر قرآن اور سنت کافی نہ ہوتے تو یہ قرآن اور سنت کی ان کے حتمی ہونے پر اور ان کے حتمی ہدایت ہونے پر یہ ایک الزام ہے قرآن اور سنت ہمارے تذکیہ نفس کے لیے کافی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور سنت کے مطابق تذکیہ کر کے ہمیں دکھا لیا ہے حمین صاحب میں آپ کے پاس ہی واپس آؤں گا ہم ایک چھوٹی سی بریک لینے جا رہے ہیں اس کے بعد ہم واپس آئیں گے اور تصوف کی ضرورت عام آدمی کے لیے اس پہ بات کرتے رہیں گے ہمارے ساتھ رہیے واپس آنے کے لیے شکریہ آپ سپیشل میں ہم بات کر رہے تھے اور بات ابھی ہی تیز ہونے جا رہی تھی حمین صاحب مجھے بتائیں کہ انہوں نے تو کہا انہوں نے ایک بات کہی اور آپ نے اس سے ہلکا سا اختلاف کیا تو مجھے بتائیں آخر کار جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان القامل کے بارے میں بتایا جاتا ہے وہ ہمارے لیے نصیت بھی ہے اور ہمارے لیے ایک مثال بھی ہے بے شک تو جب ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دل کو نکال کے صاف کیا گیا تو کیا یہ کہنا صحیح نہیں کہ ہر انسان کے دل میں ایک کالک ہے اور کیا یہ کہنا صحیح نہیں کہ اس کے لیے ایک سائنس ایک انسانی سائنس بنانی ضروری ہے جو اسے کرے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک زمپل دی قرآن و سنت کی لیکن قرآن و سنت تو لکھی ہوئی باتیں ہیں جو صحابہ کرام تھے ان کے پاس تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت بھی تھی تو آج ہمارے پاس کیونکہ ان کی شخصیت نہیں تو شاید اس لیے یہ کہا جائے کہ اس دل کے اندر جو کالک ہے اسے نکالنے کے لیے اہلِ تصوف کے لوگ پائے گئے نہیں میں پھر اپنی بات کہوں گا کہ اس کو آگے بڑھانے کی صورت یہ ہے کہ قرآن اور سنت اب دیکھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اب کا قیامتہ کانے والے مسلمان جو ہیں وہ قرآن اور سنت سے ادھائیت نہیں پاسکتے نہیں نہیں اس کے اوپا ہے نہیں میں ارز کرتا ہوں اس کی ضرورت کیا ہے قرآن اور سنت انسان کے تذکیر کے لیے کافی ہے ضرورت کام پڑتی ہے وہ غالب نے کہا تھا جانتا ہوں سوابِ تاعت و زہد پرتبیت ادھر نہیں آتا ہمارا نفس بیمار ہو جاتا ہے نسخہ ٹھیک ہے نسخہ ٹھیک ہے ہم اس پر عمل نہیں کرتے مجھے پتا ہے کہ دو سے زیادہ روٹی نہیں کھاری چاہیے لیکن اگر یا پیٹ بھر کے زیادہ نہیں کھانا چاہیے لیکن اگر میں اس پر عمل نہیں کرتا تو قصور کس کا ہے اصول ٹھیک ہے میرا قصور ہے جو میں اس پر عمل نہیں کر رہا اب قیفیت یہ ہے کہ ایک آدمی اگر قرآن اور سنت پر صحیح طریقے سے عمل کر کے وہ مقاصد جو اللہ تعالیٰ نے شریعت کے مقرر کی ہیں اگر وہ ان پر پورا نہیں اترتا روزہ آپ کے اندر ضبط نفس پیدا کرتا ہے اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ مقاصد جو شریعت کے اللہ نے مقرر کی ہے ایک آدمی حاصل نہیں کر پاتا تو طریقہ کا کوئی وہ نہیں اس کا حل یہ ہے کہ اگر میرا نفس بیمار ہو جاتا ہے اور میں شریعت کے ان عمال پر عمل کر کے وہ مقصد حاصل نہیں کر پاتا اپنی پوری کوشش کے باوجود تو پھر مرشد کی ضرورت ہے جو میری مدد کرے اللہ کے رسے پر چلنے کے لیے جو میرا ہاتھ پکڑے مجھے معسیت سے بچانے کے لیے اچھا میری مثال کا تو جواب دینا جو میں نے آپ سے سوال اٹھایا ایک آدمی کا جو سارے فرائض پورا کر رہا ہے سارے فرائض پورا نہیں کر رہا اگر کر رہا ہو ایک خیالی سوال ہے اس کے لیے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ آلہ درجات کا مطمئنی ہے یعنی ایک ہے عام مسلمان ہونا مثلا فرض پڑھنا فرائض سے آدمی کے نفس کا تذکیہ ہو جاتا ہے جو اسے جنت ملے جانے کے لیے کافی ہے لیکن وہ ایک صحابی آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشہور حدیث ہے آپ کی اس نے کہا اور وہ بددو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے اس نے آپ کے سواری کی لگاں پکڑ لی اس نے کہا محمد میں تمہیں جانے نہیں ہوں دوسرا میری بات نہ بتاؤ آپ مسکرائے فرما پوچھے کیا بات ہے اس نے کہا میں جنت میں کیسے جا سکتا بنیادی مطالعہ دین کا مجھ سے کیا ہے آپ نے فرمایا تم پر پانچ وقت کی نباز فرض ہے وہ پڑھو تم پر تیس روزے رمضان کے فرضیں وہ رکھو تم پر زکاة نصاب والی فرض ہے اگر صاحب نصاب و زکاة دو اگر تمہیں ستاعت رکھتے ہو زندگی میں ایک تفاج کرو اس نے لگام چھوڑ دی اس نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا میں اس سے ایک فٹ آگے نہیں جاؤں گا اور ایک آگے نہیں جاؤں گا ایک پیچھے نہیں جاؤں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ آدمی چلا گیا تو ساتھ چیزے کہا جس نے جنتی دیکھنا ہو یہ دیکھ لیں اس کا مطلب یہ ہے مجھے اپنی بات کبھل کر لی دی فرائض جو ہیں وہ کافی ہیں آپ کے جنت میں جانے کے لیے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اچھا امین صاحب میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں لیکن ہمیں اور وقت بھی دینا ہے نصیر احمد صاحب میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں ان کی بات سے تو ایسے لگتا ہے کہ جو فرائض پورا کرے ان میں اسے کچھ لوگ ہیں جنہیں ضرورت ہے تصوف کی اور اور لوگ ہیں جنہیں نہیں ہیں تو سب کو قرآن سمجھنے کے لیے مولانا روم کی مسنوی کی ضرورت نہیں یا سب لوگوں کو یہ نہیں آپ اس سے اختلاف کرتے ہیں تو آپ بتائیں آپ کیا کہیں گے اس بات پہ اصل بات یہ ہے اللہ تعالیٰ انسان سے چاہتے کیا ہیں اور اس مقصد کو پورا کرنے کا ذریعہ کیا بن رہا ہے میں نے بات پہلے ارز کی ہے بغیر پیغمبر کے واسطے سے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے قرآن انسان کے دل میں اتار دیا جاتا انسان اس سے خود اخذ کرتا ڈرائیو کرتا تو بات مکمل ہو جاتی لیکن اللہ رب العالمین کا طریقہ کیا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ میرا حکم ہے لیکن پہلے کوئی ایسا شخص ہو جو اس پہ لوگوں کو عمل کر کے دکھائے آپ دیکھیں نا جب کفار مکہ نے یہ مطالبہ کیا کہ ہماری اوپر فرشتے کیوں نہیں اترتے تو اللہ رب العالمین کی طرح سے جواب کیا آیا کہ اگر زمین میں فرشتے رہتے ہوتے ہیں تو ہم فرشتہ ہی اتارتے ہیں تو زمین میں کون رہتا ہے انسان رہتا ہے تو انسان سے معنوس ہوتا ہے یہ جو انس ہے اس کا اصل فنکشن یہ ہے کہ تاکہ اس کے دلیے جو لنے کا پرسیجر ہے یہ بہت فاصلی انسان تیہ کر پاتا ہے ایک کتاب میں نے پڑھ لی ہے میں نے اس کو ایک دفعہ پڑھا دو دفعہ پڑھا مجھے کچھ سمجھ آگیا کچھ سمجھ نہیں آیا ایک میرے سامنے ایک آئیڈیل شخص موجود ہے مولی میرے شخص موجود ہے وہ مجھے دو باتوں میں وہ پوری بات ایسے سمجھا دیتا ہے کہ مجھے ساری بات سمجھا جاتی ہے اصل مقصد تو انسان سے جو اللہ رب العالمین کا تقادہ ہے وہ یہ ہے کہ انس کے تذکیہ نفس کرنا اس کو پاک اور صاف کرنا کہ اللہ کے حکم کا متبع ہو جائے لیکن وہ بات جو کر رہے ہیں کیا وہ صحیح نہیں اپنے دل کو صاف کرنا آخر کار آپ بھی جانتے ہیں کہ حضرت عائشہ سے آ کر جب پوچھا کہ ہمیں بتائیں کہ قرآن کی ایک اگزامپل مثال تو انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں تو پھر تو قرآن اور سنت انسان کو صفح جس سے تصوف لکرتا ہے وہ پہنچا دیتا ہے تو پھر ہمیں تصوف کی کیا ضرورت پڑی پھر مولانا علی حجویری کی کشف المعجوب کی کیا ضرورت پڑی جب ہمارے پاس قرآن ہے سنت ہے اور ہمارا دل ہے تو پھر ہمیں تصوف کی کیا ضرورت جی اسی کے اندر اس کا جواب ہے میں نے بات ہی ارض کی ہے اللہ تعالیٰ کی انسان سے تقادہ یہ ہے کہ وہ اس کا موتی و فرما بردار بن جائے جیسے اللہ رب العالم انشاءتے ہیں انسان ویسے بن جائے اب یہ کہنا کہ قرآن و سنت کافی نہیں ہے یہ چیز اس کے اگیس نہیں ہے کہ قرآن و سنت کے ساتھ آپ کچھ اور بھی پڑھ لو بلکل اس کے اگیس نہیں ہے اس منزل پہ آپ کیسے پہنچ سکتے ہیں میں آپ سے سوال پہنچنا دوں یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن اور سنت کو ریپلیس نہیں کر رہا ہے یہ قرآن اور سنت کو کامپلیمنٹ کر کے ایک اڈیشنل چیز ہے ان سے نیچے اس کی وضاحت کر رہے ہیں اس کو ہماری دیکھیں نا وہ ایک اور معاشرہ ہے ایک شرعہ ہے اور وہ شرعہ ایسی ہے کہ ہر معاشرے کے اندر رہنے والے لوگ اس کے مطابق دین کو سمجھ سکتے ہیں عرب کا ایک اپنا معاشرہ ہے ہمارا ہندوستانی پاکستانی کا اپنا معاشرہ ہے اگر ہم ان کے مطابق سمجھنا چاہیں تو ساعت ہمارا لئے مشکل ہو جائے تو ہمارے یہاں رہنے والا شخص جو ہمیں پریکٹیکل کر کے دکھائے اس انداز سے آپ دین کو سیکھ سکتے ہیں عمل کر سکتے ہیں یہ آر طریقہ کار اپنا لو یہ عمل کر لو تو پھر انسان بہت جلدی اس منزل مقصود پہنچ جاتا ہے یوسف صاحب آپ سے میں ایک مشکل سوال اٹھانے والا ہوں مجھے بتائیں یعنی تصوف میں عام آدمی جب جانا شروع کرتا ہے یا کشو المعجوب بھی پڑتا ہے تو ہم نے پہلے بتایا کہ پہلے حصہ تو بہت آسان ہے دوسرے حصے میں وہ ہمیں قصے بتاتے ہیں تیسرا حصہ ذرا زیادہ مشکل ہے لیکن انشاءاللہ اللہ سمجھائیں گے آپ کو اگر آپ پڑھنے نکلیں تو مجھے بتائیں کہ آج ایک نیا ٹرنڈ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم شریعت کو پورا نہیں کر رہے لیکن اس کے باوجود ہم ایک آدمی ہے جو نمازیں نہیں پڑتا لیکن لوگوں کے ساتھ انتہائی نیک ہے شریف ہے اچھائیاں کرتا ہے علمی آدمی ہے علم پھیلاتا ہے مسجدیں بنا دیتا ہے خود شاید پورے فرائض بہت اچھی طرح مکمل نہ کرے دوسرا آدمی ہے جو انتہائی ظالم ہے انتہائی برا ہے لوگوں کے ساتھ ظلم کرتا ہے لیکن جہاں تک شریعت کا letter of the law ہے جہاں تک شریعت لکھی بھی پائی جاتی ہے اسے مکمل پورا کرتا ہے تو مجھے بتائیں اسلام اگر ان دونوں لوگوں میں ڈھونڈنے چاہیں تو کس سوالے سے ڈھونڈا جائے اس میں ایک بڑی دلچسل صاحب نے بات کہی ہے کہ اگر ایک شخص ظالم ہے اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے یہ دو چیزیں اکٹھے نہیں ہو سکتی کیونکہ ظلم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے سخت ناپسند کیا ہے بدن اور جسم میں تو کر سکتا ہے نا وہ اس میں تو پھر نیت کی بات آ جاتی ہے اس میں مقامات جیسے ڈاکٹر امین صاحب نے ذکر کیا کہ آپ جب شریعت پر عمل کر رہے ہیں قرآن کے احکامات پر عمل کر رہے ہیں تو اس کے بعد جنت کے راستے پر چل گیا میں سمجھ گیا لیکن میری مثال آپ سے یہ ہے کہ جو جسمانی طور پر یعنی باہر کے طور پر سب کچھ پورا کر رہے ہیں اور ایک اندر کے طور پر پورا کر رہے ہیں ان دونوں میں ہمیں ہدایت دیں اچھا اس میں یہ ہے کہ جسمانی طور پر میں نے کہا تھا مشکل سوال ہے آنی مشکل اپنی جگہ مگر یہ ہے کہ اندر باہر ایک ہو جانا اس کا نام تصوف ہے کہ آپ کے دل کی جو بات ہے وہ بھی ٹھیک ہے لیکن ان دو لوگوں میں میں نے چھوڑنا نہیں ان دو لوگوں میں آپ کسے پسند کریں گے میں اسی کو پسند کروں گا جس کا اندر باہر ایک ہے نہیں لیکن ان دونوں میں تو دونوں نہیں نا آپ ذرا اپنی بات دھرا دیجئے تو میرا خیال ہے زیادہ بہتر دانی میں یہ بات دھرا دوں گا اور یہ سوال مشکل آپ سے بھی اور محمد امین صاحب سے بھی اٹھاؤں گا لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں تو ہم نے یوسف عرفان صاحب کو یہیں پکڑ کے رکھا ہوا ہے ہم ان سے یہ سوال دوبارہ اٹھائیں گے یوسف صاحب میں یہ سوال اس لیے اٹھا رہا ہوں کیونکہ یہ ایک عام مسئلہ ہے ایسے کئی لوگ ہیں جو چار وقت کے نمازیوں کہتے ہیں یار فجر کے لیے ہم نہیں اٹھ سکتے لیکن جمعہ کئی لوگ پڑھ لیتے ہیں اور کئی لوگ ہیں جو جمعہ نہیں پڑھتے کہتے ہیں چلو واجب نمازیں ہیں یا صرف فرض کر لیتے ہیں سنتیں یا نوافل نہیں پڑھتے لیکن اچھے لوگ ہیں اور اور لوگ ہیں جو جسمانی طور پر سارے فرائض پڑھ لیتے ہیں اور آپ نے کہا بہتر تو وہ ہی ہے لیکن وہ برا ہے ان دو لوگوں میں حکمت تو ہماری یہی ہے کہ بھائی جو اٹھ نہیں پا رہا وہ کوشش کرے اٹھ جائے اور وہ کوشش کرے کہ وہ یعنی شریعت کو پورا کر دوسرے سے کہا جائے کہ اپنی تربیت کرو لیکن کیونکہ یہ مسئلہ ایک پریکٹیکل مسئلہ ہے میں چاہوں گا آپ اس کا جواب ضرور دیجئے شکریہ آپ کا اور اسلام میں جو ایک بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ خدمت خلق اور معاملات حقوق اللہ جو ہے اس کی میں معافی مل سکتی ہے جہاں تک حقوق العباد کا تعلق ہے کہ آپ نے بندوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا آپ نے بندوں کے ساتھ بھلائی کی ہے یا برائی کی ہے آپ کی نماز آپ کو جنت تو لے جا سکتی ہے مگر آپ کا معاملہ آپ کی راہ میں رکاوٹ بن سکتا ہے اگر کسی کا دل دکھا ہے صرف انسان نہیں آخر کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کمزور عورت تھی جسے اللہ نے معاف کر دیا کیونکہ اس نے جوتا اپنا اتار کر ایک کتے کو پانی پھلایا تو ہمارے یہاں جانوروں کے ساتھ بھی اتنا برا تعلق رکھا جاتا ہے اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص وصف ہے کہ رحمت للعالمین تمام کائنات کے لئے جب وہ رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں تو تمام دنیاوں میں جو کچھ مخلوقات پائی جاتی ہیں جس میں جانور بھی ہیں پرندے بھی ہیں جس میں درخت بھی ہیں جس میں حجر بھی ہیں شجر بھی ہیں جس میں ہوائیں بھی ہیں ان سب کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے اگر آپ کسی کی یعنی جانور تو ایک ایسی چیز ہے کہ آپ نے خاص طور پر کہا کہ بھی اس کی ویٹہل سیوہ کا خیال رکھو اس کی خوراک کا بھی اس سے زیادہ مشکت مت لو یہ وہ معاملات ہیں جس کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور یہ دین اسلام یہ انسانوں کے لئے ہے اور دیگر مخلوقات جو ہیں وہ پہلے ہی اس کے پہ عمل کرتی ہیں تو یعنی اس میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ بہتر تو یہی ہے کہ آپ شریعت کو بھی کریں اور طریقہ بھی مکمل کریں لیکن اگر آپ نہیں کر پا رہے تو یہ مت سوچیں کہ آئے ہائے وہ کچھ لوگ ہوتے نا وہ کہتے ہیں کہ چلو ایک نماز چھوڑ دی تو آپ دن کی ساری نمازیں چھوڑ دیں ایسا نہیں ہوتا میں ایک بڑی مزائیہ بات جانتا ہوں ایک آدمی ہے وہ کہتے ہیں کہ چلو میں نے ایک دفعہ ہلکا سا شراب پیا میں نے کہا اب شراب پی ہی لیا تو اب زور کیوں نہ پیلوں تو ایسی بھی بات نہیں ہے اسے روکنے کی ضبط نفس کی حکم دیا گیا ہے اور جیسے احسان دانش صاحب نے بڑا پیارا ایک شیر کہا ہے جو تیز رو ہیں ایمان کے معاملے میں جو تیز رو ہیں انہیں دو اصول ہمسفری جو تیز رو نہیں ان کا دل بڑھائے چلو کہ وہ لوگ جو چار نماز پڑھ رہے ہیں انہیں آپ ترغیب دے سکتے ہیں ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں پانچمی نماز بھی پڑھنے کی توفیق دے مگر جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ اپنے والدین سے کیا تعلق رکھا محبت کا آپ نے اپنے صلح رحمی کے معاملے میں کیا کیا آپ نے اپنے ہمسائیوں کے ساتھ کیا کیا اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولت دی ہے تو آپ نے زکاة تو ڈھائی فیصد فرض ہے مگر وہ بھی ہیں جیسے حضرت عثمان رضی اللہ انہوں ہیں یا حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ انہوں ہیں کہ گھر کا تمام سمان لہ کے دے دیتے ہیں وہ زکاة سے بڑھ کر ہے اور ان کا بقام بھی آپ دیتے ہیں اور اپنی موت پہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے نئے کپڑے مت دو نیا لباس زندہ لوگوں پہ جو میں نے خلافت کے دوران مختصر سا ضرورت لی ہے یعنی معافضہ لیا ہے اس کو بھی لوٹا کے جاتے ہیں یہ وہ صدق ہے جسی لیے یعنی کشف المحجوب میں امام الاسفیہ تصوف کے امام اور ایمان کے امام حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ انہوں کو سچائی کی وجہ سے کہا رہی ہے اور یہ سچائی جو ہے یہ انسانوں کے ساتھ بھی ہونی چاہیے اور دیگر لوگوں کے ساتھ بھی انسان ایک ہے ایک ہی رہنا چاہیے تو امین صاحب میں جانتا ہوں کہ آپ یعنی اختلاف کرتے ہیں اس سوال سے اور کرنا بھی چاہیے کیونکہ آخر کا اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں اتنی نیمتیں دی ہیں تو یہ ہم پر فرض ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے دن رات جو وہ کہیں وہ کریں لیکن ایک انسان جب اچھائی کی طرف چلے جو یعنی حجت بنائی جاتی ہے جو مقامات ہیں وہ کیا انسان کا جو اندر کا نفس ہے وہ دوسرے انسانوں کی طرف پیار اور اچھائی زیادہ ضروری ہے یا شریعت لکھی ہوئی جو ہے جسمانی طور پر وہ زیادہ ضروری ہے بھائی جن دونوں ضروری ہیں اس لیے کہ بے شک اس لیے کہ اللہ تعالی کا مطالبہ یہی ہے کہ ادخل و فصل میں کافہ ہمیں ہر معاملے میں اللہ تعالی کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے اور اس میں ہم ہمارے لئے کوئی الانس نہیں ہے کہ میں اس بات پر عمل کروں گا اس پر عمل نہیں کروں گا لیکن اس میں اس میں اگر ہم کچھ تھوڑی سی تفریق کریں تو یہ کر سکتے ہیں حقوق اللہ کی اور حقوق العباد کی حقوق اللہ اس لحاظ سے بنیاد ہیں کہ اللہ تعالی سے ہمارا تعلق جتنا گہرا ہوگا جتنا ہم قرب خداوندی کی طرف جائیں گے وہ قیفیت اتنا ہی ہمارے محمد اور معامل ہوگی حقوق العباد کی ادا کرنے میں لیکن حقوق اللہ جو ہیں وہ اللہ تعالی محربان ہے رحیم ہے کریم ہے اپنے حقوق اگر ہم اس کے کتاہی کر دیں تو ممکن ہے وہ ہمیں معاف کر فرما دیں لیکن جو حقوق جو حقوق العباد ہیں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ وہ میں معاف نہیں کروں گے جب تک وہ لوگ معاف نہ کریں اور اس دن وہ معاف نہیں کریں گے نہ آدمی معاف کروا سکتے ہیں نہ نہ انشاءاللہ اللہ تعالی محب فرما دیں گے لیکن میں آپ کی طرف بھی آتا ہوں دوسرے سوال پر جانے سے پہلے آپ بھی اس پر کچھ بولنا چاہتے ہیں تو بولئے بتائیں ہمیں ہمارے سامنے ایک حدیث وارکاتی سوالے سے جو میرے خیال بڑی خوبصورت ہماری سب بات کو سمرائز کر دیتی ہے اس کا جز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا ذکر کیا گیا کہ وہ بڑی تحجد گزار ہے بڑی شریعت کی پابند ہے لیکن اس کا معاملہ دست نہیں ہے اس کے ہمسائے اس سے تنگ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دوزخی ہے پھر ایک عورت کا ذکر کیا گیا کہ وہ صرف فرائض پورے کرتی ہے لیکن اس کے ہمسائے اس سے بڑے خوش ہیں اس کے معاملات اچھے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنتی عورت ہے اب اگر اس ساری بات کو اگر کلوز کرنا چاہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں حقوق اللہ کے معاملے میں صرف یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ معاف کر دے گا حقوق اللہ کے معاملے میں جس کی نیت درست تھی اس کو موقع ادا کرنے کا نہیں مل سکا اس کو معاف کر دیا جائے گا ایک بندہ قصدن اگر حقوق اللہ کو پامال کرتا ہے اس کی پروانی کرتا ہے تو یہ شخص اللہ کی بارگم میں مجرم ہے اور میں یہ بات کہتا چلوں اگر میں ایک قانون بناوں اور پھر میں اس کو خود ہی توڑ دوں تو مجھے لوگ کیسا کہیں گے تو اللہ نے ایک قانون بنایا ہے نماز اس کے انتقاضہ کیے اس کا قانون ہے تو اللہ اور ہر بندے کے لئے توڑ دے گا کیا ہاں جس بندے کی دل میں نیت اخلاص تھی کہ کرنا چاہ رہا تھا لیکن اس کو موقع نہیں مل سکا کوئی بات تو ایک سوال اٹھتا ہے یعنی یہ میرا پرسنل ایک ایکسپیرینس ہے کیونکہ میں ذرا مذہبی ہوں میرے ایک دوست نے مجھے کال کیا اور اس نے شراب پیا ہوا تھا اور اسے معلوم نہیں تھا کہ رمضان شروع ہو گیا تو اس نے کہا کہ یعنی میں روزے نہیں رکھتا اور میں نے شراب پیا ہوا ہے لیکن میرے دل میں غم پیدا ہو گیا ہے اور میرا دل چاہ رہے کہ میں اس رمضان روزے رکھوں اور اس نے سارے روزے رکھے اور اس نے کہا کیا میں شراب کی حالت میں بھی یعنی کچھ کھا کے روزہ رکھ لوں پہلا میں نے کہا رکھ لو اس نے کہا کیا یعنی معافی ہے اس نے ماشاءاللہ سے یعنی پانچوں نمازیں کیا نوافل بھی پورے رمضان میں پڑھے اور اب وہ اچھا آدمی بن گیا شاید اگر میں اس وقت اسے کہہ دیتا کہ نہیں تم نے شراب پیا ہے تم تو قابل نہیں تو آپ بتائیں ایسی حالت میں کیا کہنا چاہیے تھا اللہ کا پاک کلام کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے بڑا جرم شرک ہے لیکن مشرق آدمی میں جب توبہ کر لے تو اللہ اس کو معاف فرما دیتا ہے بشری تقادے کے ناتے انسان سے کئی گناہ ہو سکتے ہیں آپ دیکھتے ہیں ہمارے سامنے کئی ایسے واقعات آتے ہیں حدیث کی روشن میں ایک بندے نے اتنے قتل کیے اور اس کے بعد اس نے توبہ کی طرف آیا تو اللہ نے اس کو معاف کر دیا تو انسان بشری تقادے کے ناتے کوئی بڑے سے بڑا گناہ بھی کر سکتا ہے لیکن اس کو اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے لہٰذا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہی ہونا چاہیے اور اس کے بارگاہ میں رحمت کا طلبگار بننا چاہیے اور طریقہ کار وہی اپنانا چاہیے جو اللہ کے محبوب علیہ السلام کا ہے سلام یوسف صاحب آپ سے میں ایک آخری جملہ لوں گا جو ایک ہی جملہ ہونا چاہیے تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس سب گفتگو کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ تصوف جو ہے وہ علم عمل اور ایمان کے یک جائیت ہے اور تینوں ضروری ہیں علم بھی ضروری ہے شریعت بھی ضروری ہے اور طریقہ بھی ضروری ہے اور نبی محترم کا جو فرمان ہے انم العمال بن نیات آپ کی نیت صحیح ہے تو اللہ نوازتا بھی ہے یک شبو توحید را مشہود کن غائب وچرہ از عمل موجود کن چاہیں بہتر محمد امین صاحب آپ سے بھی بس ایک ہی جملے میں آپ کیا فرمانا چاہیں گے مطلب یہ ہے جی کہ ہمیں اپنے تذکیر کے لیے قرآن و سنت سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وائے حسنہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اگر ہم باوجود کوشش کے نہ کر سکیں تو پھر ہمیں ایک ایسے سال آدمی کی رہنمائی کی ضرورت ہے جو ہمیں پکڑ کر سیدھے رستے پر چلنے میں مدد دیں چلیں آپ نے ہماری بات سنی ہم نے کل بھی بات کی اور آج بھی بات کی اصل میں یہ پروگرام ہلکا سا ڈیفرنٹ ہے ہماری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ خود جا کر کچھ کریں خود اپنے اندر کوئی بہتری لے کر آئیں کشف الماجوب اتنی مہنگی کتاب نہیں اسے اٹھا کر آپ پڑھ سکتے ہیں آپ مولانا روم کی شاعری پڑھ سکتے ہیں آپ قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو قرآن پاک کی کوئی آیت سمجھ میں نہ آئے تو ایسے کئی لوگ ہیں جو آپ کو سمجھانے کو تیار ہیں ورنہ اس پہ بھی کتابیں مل جاتی ہیں چون وہ امام فخر الدین الرازی ہوں یا وہ امام ابن کسیر ہوں اگر آپ احادیث پڑھنا چاہتے ہیں تو چھوٹی کتاب سے شروع کر لیں ہلکی سی بھی بہتری اپنے اندر لے آئیں اگر ہم نے آج کی گفتگو سے کچھ سیکھا تو یہ سیکھا کہ ہم سب کے دلوں میں ایک کالک ہے ایک برائی ہے جس سے ہم خود ڈرتے ہیں جس سے ہم خود چھپاتے ہیں اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف شریعت نہیں لے کر آئے وہ اس دنیا میں رحمت اور نور بھی لے کر آئے تو تصوف اس نور کو آگے بڑھاتا ہے جسمانی طور پر نمازیں پڑھنا ایک چیز ہے لیکن نیت کے ساتھ پڑھنا یہ ضروری ہے اور واجب ہے اور اسی کے ساتھ آگے بڑھنا تصوف کہلاتا ہے اور یہی امام ابن حجر الاسکلانی فرماتے ہیں اور یہی داتا گنج بخش فرماتے ہیں تو ان سوچ کے ساتھ میں آپ کو چھوڑتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے محترم مہمان کا تو ہمارے ساتھ رہیے انشاءاللہ تعالی ہم گفتگو کرتے جائیں گے آنے والے آپ سپیشل میں اس وقت تک سلام و آلے